اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام شہر کی اہم خبر پر ایک نظر بیلغام شہر میں تقریباً کاروبار جاری ہوئے ہیں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی بھی معمول پر لوٹنے لگی ہے پچاس دن سے زائد کاروبار ٹھپ ہونے کی وجہ سے شاید لوگوں میں کورونا کا خوف بھی گھٹتا نظر آ رہا ہے کسی طرح سے بکری معیشت کو سنبھالنے کی جد جہد میں ہر شخص دکھائی دے رہا ہے کورونا متاثرین کی تائداد بجائے گھٹے کے بڑھتی ہی جا رہی ہے بیلغام جلہ کی تائداد اب بڑھ کر 147 ہو چکی ہے کل بیلغام جلہ میں اچانک تیرہ مریضوں کا اضافہ ہوا تو آج پھر چار مریض پوزیٹیو پائے گئے تیرہ پوزیٹیو مریض جھارکنڈ سے لوٹے ہوئے ہیں تو جھارکنڈ شکر جی سے لوٹے نندگاہوں کے تقریباً 16 اور سعودی کے 28 لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا ہے واضح رہے جھارکنڈ شکر جی جائن سماج کے مقدس جگہوں میں سے ہے جو گری داہت زلا کے پارسنا پہاڑ پر واقع ہے اسے جائن تیرت بھی کہا جاتا ہے جائن سماج کا عقیدہ یہ ہبھی ہے 24 تیرتھن کاروں نے اسی پہاڑ پر موکش لیا ہے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے 12 گھنٹے لگتے ہیں پر یوشنات تہار سال میں آگستیا سپٹمبر میں منایا جاتا ہے لہٰذا اکثر اقیدت مند سال بر یہاں آتے جاتے رہے تھے جھارکنڈ شکر جی کے لیے بیلگام زلس سے بھی تقریباً 60 لوگوں نے جھارکنڈ پارسنات پہاڑ کے شکر جی مندیر گئے تھے جاہر ہے زاہر ہے لوگ ڈاؤن کے بعد وہیں بس گئے لوگ ڈاؤن ریائیت کے بعد دو بسوں کے ذریعہ آتینی لائیا گیا پر حاصل اتلا کے مطابق شکر جی مندیر سے لوٹے زائرین نے اپنا سیاسی رسوق استعمال کر کے بجائے حکومت کے جانب سے انسٹیٹویشنل کارنٹائن کے جگہ رہنے کے لیے ذاتی بنگلوں میں کچھ دن رہے لہٰذا اس وجہ سے کئی جگہ پر ان کا گھومنا پھرنا وہ عوام کے اعتراضات پر کارنٹائن میں رکھا گیا پچیس لوگوں میں سے تیرہ پوزیٹیو مطاثر پائے گئے باقی ٹیسٹ کا انتظار ہے اور تین کاغوارڈ سے بھی ہے جو جھارکڑ سے لوٹے ہوئے آتھنی تعلقہ فیلال خوف کے سائے میں ہے پوزیٹیو مریض جھارکڑ سے لوٹنے کے بعد کہاں اور کس سے ملاقات کیے ہیں اس کی تحقیق جاریہ خاص کر سعودین اندگاؤں جنجر وارڈ کاغوارڈ میں تلاش کی جاریہ جھارکڑ شکر جن سے یہ بھی ثابت ہوا کہ باہری ریاستوں سے ہی ظلہ میں داقی لوگ کرونا پازیٹیو پائے جا رہے ہیں وزیرعالہ یڈرپا نے عبادت گاؤں کو بھی کھولنے کا فیصلہ لیا ہے ایک جن سے مسجد مندر چرچ عبادت گاؤں کے لئے کھولے جا سکتے ہیں ویسے تو بروز بودھی مسجد مندر کھولنے کا فیصلہ لیا گیا تھا پر یڈرپا نے اپنے ہی فیصلے کو غلط ثابت کرتے ہوئے جب تک مرخزی حکومت کا فیصلہ نہیں آتا عبادت گاؤں کو نہ کھولنے کی بات کہیں پر اطلاع کے مطابق ایک جن سے تمام عبادت گاؤں کو کھولنے کا فیصلہ لیا گیا ہے استعمالی اجلاسوں پر پابندی کاہم رہی گئے پر ابھی اس پر سرکاری فیصلہ نہیں آیا مسجدوں کے ساتھ ہی ہوتلوں کو بھی ایک جن سے کھولا جائے گا پچھلے دو مہینوں سے تمام ہوتلوں کو بند رکھا گیا ہے لہٰذا لوگ ڈاؤن چار کے تحت ہوتلوں کو مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ بھی ایڈرپا حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے آج چار نئے مریضوں کے ساتھ چار علاقے بھی کنٹنمنٹ ظاہر کیے جا سکتے ہیں جس میں خاص کر وڑگاؤں سداشونگر بھاگیا نگر اور ہندی گنور ہو سکتے ہیں پر ابھی تک کسی بھی ایریا کی تصدیق نہیں ہوئی ہے لہٰذا انتظار ہے کہ کہاں پر کارنٹین کیا جاتا ہے کہاں پر ان کنٹنمنٹ ایریا کا اعلان بھی کیا جاتا ہے آخر میں یہاں بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ کورونا ایک خطرناک وائرس ہے جس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے اسے بلکل حلقے میں نہ لیا جائے یہاں بھی سچائی ہے کہ کورونا وائرس کسی دھرم بھاشا ذات پات کو دیکھ کر نہیں آتا پر کیا جس طرح میڈیا میں ڈیبیٹ چلا کر کسی دھرم میشویش کو نچانا بنا جا رہا تھا اب وہ لوگ کہاں ہے جو جھارکن شکھر جی کے لوگوں پر خاموش اکتیار ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر کسی دھرم بھاشا کو جوڑا جائے لیکن کس طرح سے میڈیا اپنا دوگلا روی یاد دکھاتی رہتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دیش کی خوبصورتی ایک تا میں ہے ایک تاکھنڈتا اس کی روح ہے آج جب دیش بڑے سنجدہ دور سے گزر آئے ہم سب کو ایک ہو کر اس کی ترقی بہتر مستقبیل کے لئے کوشش کرنی ہے امید ہے وقت بدل رہا ہے سوچ بھی بدل رہی ہے دیش یقیناً کامیابی کی انچی بلندیوں پر نظر آئے گا کرونا مہاماری پر فتح ہم ضرور پا لیں گے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی